اسلام علیکم سیچ ٹیلیوزن کے ریجنل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عارف قازمی مشرق اوستہ اور روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے کچھ نئے اپڈیٹس لے کر ایک بار فیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ناظرین رشیہ اور یوکرین کی جنگ اپنے عروج پر ہے اس حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے بڑی خبر جو ہے وہ مشرق اوستہ کے فرنٹ سے ہمارے سامنے ہے مشرق اوستہ میں تقریباً یکم اکتوبر سے اب تک کی جو جنگ تھی اسرائیل اور حزباللہ کے جانب وہ اب ایک حد تک اپنے اختہام کو پہنچی ہے اور اسرائیل کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسرائیل نے شرمناک شکست کے ساتھ اپنے بہت سارے فوجیوں کو مروانے کے بعد باقیدہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور اب ان کے فورسز جو ہیں وہ اسرائیل اور لبنان کے سرد سے واپس جا رہے ہیں اور اپنے ٹینکوں کو اور اپنے ہتھیانوں کے باری مقدار کو وہاں پر چھوڑ کے اور ساتھ میں اپنے بہت سارے سپائیوں کو مروانے کے بعد بہت ہی شرمناک طریقے سے واپس جا رہے ہیں اس حوالے سے ساتھ روزہ جو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا امریکہ کے جانب سے کچھ تجاویز دی گئی تھی جن کو پہلے لا محلہ اس کے لیے اسرائیل کی جانے سے باغدر ریکویسٹ کی گئی تھی امریکہ کو اس کے بعد امریکہ نے وہ تجاویز بنائی تھی اور اس کے بعد ان کو لبنان کی جو گورنمنٹ ان کے حوالے کیا گیا تھا لبنان کی گورنمنٹ نے اس کے مشاہدہ کیا اس کے تجاویز کو دیکھا اس کے بعد سے اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا کہ ان تجاویز کے اوپر عمل کرنا چاہیے کچھ شانبین کے ساتھ کچھ کمی بیشی کے ساتھ ان تجاویز پر عمل کیا گیا جس میں یہ دونوں طرف سے یہ خاص طور پر مطالبات کیے گئے تھے کہ جو حضباللہ ہے ان کو دریا اللہ تانی کے اس پار دکیل دیا جائے اور باقی جو علاقہ ہیں اس میں ایک طرح سے بفرزون ہو اور وہاں پر جو ہے پانچ ہزار سے زائد جو ہیں وہ لبنان کی جو فورسز ہیں ریگولر فورسز وہ سرحت کا جو علاقہ ہے اس کی زمداریاں اپنے ہاتھ میں لے لیں گی تو اس کے اوپر آج لبنان کے وقت کے مطابق صبح دس بجے سے اس کے اوپر عمل کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی فورسز وہاں سے چلی گئی ہیں خیام اور دیگر شہروں کے جو لوگ وہاں سے سرحتی علاقوں کے جو لوگ تھے وہ حجرت کر کے چلے گئے تھے تو وہ بھی اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں بکا کے علاقے کے جو شہری تھے وہ بھی اپنے علاقے کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے اسرائیل کی جو کیابنٹ ہے ان کی جانے سے باقیدہ منظوری دی گئی تھی اور اس کے بعد بینجمن نیتن یاہو وزرازم ہیں اسرائیل کے انہوں نے ایک خطاب کیا تھا اس سیز فائر ایگرمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ تین وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ سیز فائر کر رہے ہیں اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس جنگ کا ختمہ کیا جائے اور اپنی تمام تر توجہ ایران کے خطرے کے اوپر دی جائے دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اپنے جو اصلے کی کمی ہو گئی ہے اس کو آرمامنٹ کو ایک دوبارہ سے بحال کیا جائے اور تیسرا جو ہے وہ لبنان سے توجہ ہٹایا جائے اور لبنان اور فلسطین کی جو جنگ ہے اس کو الگ الگ محاذوں پر تقسیم کیا جائے الگ کر دیا جائے ان کو لبنان کو خاموش کر دیا جائے اور توجہ جو ہے وہ فلسطین کے اوپر دی جائے تو یہ ان کا خطاب کے مندر جاتے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر وائلیشن ہو گئی اس کی تو ہم دوبارہ سے بہت سا کسن کا جواب دے دیں گے اس ریل کے اس تمام تر بیانات یا اس کی جو سیس پائر کے حوالے سے اپنی ایک طرف کا کاروائی ہیں ایک طرف لیکن حضباللہ کے جانب سے اس حوالے سے ابھی کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے اس نے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہاں یہ ہے کہ حضباللہ کے جانب سے باقدر طور پر شہید سید حسن نصر اللہ ان کے جو سابق شہید کمانڈر تھے سربراہ تھے ان کے نماز جنازہ کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں لبنان کے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ابراہیم الموسوی انہوں نے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ کے لیے مناسب وقت اور تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا تو یہ ان کے طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا گیا لیکن اسرائیل کے خلاب حضباللہ کے جو جنگ ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گی اس معاہدے کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ حضباللہ کو جو ہے اس کو ڈسام کیا جائے گا حضباللہ اسی طریقے سے اپنے آمز کے ساتھ اور اپنی فوجی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے محاص پر ڈھٹی رہے گی اور جب اور جس وقت ضرورت پیش آئے گی وہ فلسطین کے جو اپنے بائی ہیں ان کے حق میں اسرائیل کے اوپر حملے کرتی رہے گی فلسطین کے محاص جنگ کے حوالے سے جو حضباللہ کی جو کاروائیاں تھی جو آنٹ اکتوبر سے گزشتہ سال دوہزارتائیس سے جو شروع ہو گئے تھی وہ اسی طریقے سے جاری رہیں گے صرف یہ جو جنگ بندی ہے وہ یکم اکتوبر دوہزارت چوبیس سے اب تک کی جو حضباللہ اور اسرائیل کی جو ڈائریک جو لڑائی تھی اس میں سی اسپائر کی گئی ہے جو پیچھے کی جو کاروائیاں تھی وہ حضباللہ اسی طریقے سے کرتی رہے گی اسرائیل کی اوپر حملے کرتی رہے گی تو اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر اسرائیل کو کس حد تک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کوشش ہم کی یہ ہے کہ تقریباً دو سے ڈائی لاک کے قریب جو جو ان کے جو شہری جو تھے گیر کاروائی جو آبادکار تھے وہ شمالی اسرائیل سے نکل کے جو چلے گئے تھے حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے ان کو کسی طریقے سے واپس لاکے اپنے گھروں میں ان کو آباد کیا جائے لیکن حضباللہ اپنی کاروائیاں اسی طریقے سے جاری رکھے گا گزشتہ رات بھی دونوں طرف سے سیز فائر عمل ہونے سے پہلے تک بہت بڑی کاروائیاں کی گئی دونوں جانب سے اسرائیل کی جانب سے بھی بہت زیادہ جتنے ان سے ہو سکا انہوں نے مکانات کو عام رہائشی امارتوں کو لوگوں کو ماننے کی کاروائی جاری رکھی خاص طور پر بیروت کے مختلف مقامات کے اوپر زائیہ کے مختلف مقامات کے اوپر سیڈون کے مختلف مقامات کے اوپر خیام بیکہ سمید مختلف علاقوں میں دہیہ کے علاقوں میں برپور کاروائیاں کی گئی بہت شرید قسم کے ایر ریٹس کیے گئے لبنان کے مختلف علاقوں میں جہاں پر جانی نقصتانات کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اسی طریقے سے حضباللہ کی جانت سے بھی اس پورے عرصے میں جنگ بندی کے اعلان سے اس کے اوپر عمل درامت کے وقت تک بہت زیادہ کاروائیاں کی گئی خاص طور پر تقریباً گیارہ کے قریب اسریل کے جو شہر تھے ان کو نشانہ بنایا گیا بارہ جو فوجی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا دو توکھانوں کو نشانہ بنایا گیا دس شاہونیوں کو نشانہ بنایا گیا اور چھے مرکاوہ ٹینکس ان کو تباہ کر دیا گیا اس کے اوپر ان کا جو عملہ تھا وہ بھی تباہ ہو گئے بیازہ میں ایک کاروائی الگ سے کی گئی تھی جہاں پر تین مرکاوہ ٹینک اور ان کا عملہ سمیت وہ بھی تباہ ہو گئے تھے اس کے ساتھ اس بلا کے جانے سے جنگ بندی کے تک جو کاروائیاں کی کہ اس میں جو سب سے بڑی کاروائی تھی وہ تلبیب کے ایک ائر بیس کے اوپر حملہ تھا اور اسی ائر بیس کے قریب میں اسریل کے جو فضائے کے سر براہ تھا ٹومر بار ان کا رہائشگاہ موجود ہے اور وہاں پر اسریل کے جو ڈرونز تھے سکوارڈن نے باقیت ہٹ کیا اور ابھی یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اس حملے میں چونکہ یہ حملہ ڈائریکٹ ہٹ کر چکا تھا اس کے گھر کو نشانہ بنا چکا تھا پہلے تو تفصیلات سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب یہ تفصیلات سامنے آئی ہے کہ اس حملے میں ٹومر بار جو ہیں وہ اسریل کے جو فضائے کے سر براہ ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں وہ اس کا اہم موقع کے اوپر اس کے الیمنیٹ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے ساتھ میں کریاد شمونہ میں شہن بیت کے دفتر کے اوپر بھی حملہ کیا گیا اور اس کو بھی تواہ کر دیا گیا وہاں پر بھی اسریل کی جو یہ جو خفیہ جنسی کے اہل کاروں کو بہت زیادہ جانی نکسانہ کا سامنا کرنا پڑا ہے حماس کے جانب سے اس جو فائر بندی ہے اس کی حمایت کی گئی ہے خاص طور پر انہوں نے حماس نے کہا کہ حضب اللہ نے ایک بار اور پھر اسریل کو شکست دے کر ثابت کر دیا ہے کہ مضاہمت کی جو تباہی اور تخفیف اسلح ایک ناقابل تعبیر خواف ہے اور نیتن یاہو مضاہمت پر فتح حاصل نہیں کر سکتا یعنی مضاہمتی فرنڈ کو ڈس آم کرنا اور اس کو شکست دینا یہ نیتن یاہو کا خواب تھا اور اس خواب میں وہ کبھی بھی کامیام نہیں ہو سکتا اس کا خواب پرو نہیں ہو سکتا اس کی شکست نیتن یاہو کا مقدر بنا ہو اس کے ساتھ ہی اسامہ حمدان جو ہیں حماس کے اہم لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ جنگ بدی پر ہمیں بہت خوشی ہے حزباللہ فلسطین کی مضاہمت کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم مقاونتی محور میں ایک دوسرے کے اوپر مکمل طور پر بروسہ کرتے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ سے حماس کی جانے سے بھی ساتھ میں حماس کی جانے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حزباللہ جو ہے وہ حماس کے ساتھ اور حماس کی حمایت میں جو فلسطین کی حمایت میں اپنی کاروائیاں ہیں وہ اسی طریقے سے جاری رکھے گی اس کے ساتھ یہ گزاب میں جو کاروائیاں ہیں وہ اسی طریقے سے ہی جاری ہے گزشتر اپنے ویلوگ میں میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے جو صدر ہیں عزاق ہرزوک انہوں نے باقع دیا اس کا بھی اطراف کیا تھا کہ ہم گزق کے اندر بھی اپنی جنگ کو بہت بری طریقے سے ہم ہار رہے ہیں اور ہم شکست کا سامنہ آئے اور ہر وہ دن جب ہم اپنے قیدیوں کو اپنے یرگمالیوں کو ریحا نہیں کروا سکتے وہ دن ہماری شکست کا دن ہوتا ہے اور ایک سال سے زائد کا جو عرصہ ہو گیا ہم اپنے ایک بھی قیدی کو ریحا نہیں کرا سکیں تو یہ سارا عرصہ ہمارے لیے شکست کا عرصہ ہے تو آج جو کاروائیاں کی گئی 24 گھنٹوں کے دران اس میں ایک بوبی ٹریپ کیا گیا تھا اسریلی فورسز ایک امارت کے اندر داخل ہو گئے تھی جس کو القسام برگیٹ کی جوانوں نے اس کو گہرے میں ڈال کر اس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا جس میں تقریباً 20 سے زائد اسریلی فورسز ہلاک ہو چکے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ فلسطین کے فرنٹ کے اندر اسریل کو بہت زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ حماس کے جو جنگجو ہیں وہ اچانک سے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکلتے ہیں اور امبوش کر کے بہت زیادہ جانی نقصانات کر کے وہ فوراں گائب ہو جاتے ہیں اور اسریلی کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں چلے جاتے ہیں اگر وہ زیر زمین ان کے ٹرنلز میں گھرسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی ختمناک سین شروع ہو جاتا ہے لہٰذا وہ ان ٹرنلز کے اندر گھرسنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے وہ مر کے وہاں سے پیک ہو کے واپس سلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی جبالیا کیم کے علاقے میں دو مرکاوہ ٹینکس کو بھی القسام برگیٹ کی جانے سے نشانہ بنایا گیا جس میں ان کا عملہ بھی ہلاک ہو گیا ہے یہ دو بڑی کاروائیاں خاص طور پر القسام برگیٹ اور القسام برگیٹ کی جانے سے اسریل کے فورسز کے خلاب کی گئی ہیں شام کے شمالی اور مغربی علاقہ جو حمس کا علاقہ ہے شام میں اس کی شمالی اور مغربی علاقے پر اسریل کی جانے سے آج پھر کاروائیاں کی گئی ہیں بڑے دماغے ہو گئے ہیں وہاں پر اور اس میں چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو وہاں سے جانی اور مالین نقصانات کا وہاں سے کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی لیکن دماغے بہت زیادہ شدت کے سامنے گئی ہیں کانس طرح پر اسریل کی جانے سے جو لبنان اور شام کے درمیان جو ایک پل ہے اس کو اڑانے کے کافی عرصے سے کوششے کی جاتی ہیں یہ کاروائی بھی اس سن میں دیکھے جا سکتی ہے امریکہ اور روس کے حوالے سے جو یوکرین جنگ کے حوالے سے جو امریکہ اور روس کے درمیان کشدگی ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ گئی یہ خاص طور پر امریکہ کی جانب سے جو ایٹمی ہتھیار فراہم کرنے کے حوالے سے بات کی جاری ہے اس کے بعد سے رشن پریزیڈنٹ اولاد امر پٹین نے باقعدہ اپنے فورسز کو نیوکلئر جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا انہوں نے کہا کہ بلکل فوری ریڈی رہیں اور کسی بھی وقت بٹن دبانے کا حکم مل جائے اور آپ لوگوں نے بٹن دبانا اس کے ساتھ ہی اسی جنگ کو لے کر رشیہ اور برطانیہ کے درمیان جو کشدگی ہے وہ بلکل اروج پر پہنچی ہوئی ہے خاص طور پر آج کی جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رشیہ کے جانے سے باقعدہ ماسکوں میں برطانیہ کی جو سفیر تھی اس کو فوری طور پر نکل جانے کا حکم دے دیا گیا ساتھ میں برطانیہ کے تیس سے زائد جو شہری ہیں ان کو بھی ملک بدر کرنے کا احکامہ جاری کیے گئے ساتھ میں رشیہ کے جانے سے برطانیہ کے نائب وزیراعظم وزیر داخلہ وزیر خزانہ وزیر خارجہ کا جو مشیر ہیں اور نائب وزیر دفاع ان کے رشیہ میں داخلے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یوکرین جنگ ورلڈ وار کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہ جو چیزیں ہیں دوسرے کے اوپر اٹیکس کے طرف جاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑی ڈیول سی صورتحال سامنے آگئے ناظرین اس میں ہوا یہ ہے کہ برطانیہ میں امریکی بیسس آپ لوگ کو شاید بہت ساروں کو معلوم نہیں ہوگا یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سے ہی برطانیہ کے اندر امریکہ کے بیسس موجود تھے فوجی بیسس موجود تھے تین بیسس جو کی امریکی ائر فورس کی جانب سے استعمال کیے جا رہے تھے برطانیہ کے اندر ان بیسس میں آج جو ہے وہ کچھ نامعلوم ڈرونز ان کے اوپر فلائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کے بعد سے بہت زیادہ ریڈ الرڈ ہو گئی ہے ایک سٹیٹ اپ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور یہ تحقیقی جاری کی یہ ڈرونز آئے کہاں سے اور یہ بہت انیجول ایک سرطال برطانیہ کے اندر امریکی بیسس کے اوپر دیکھئے گئی ہے ساتھ میں ٹیکساس امریکہ کے اندر ایک ایف پین تیس بی بمبار تیارہ کرش کر گیا ہے یہ بی امریکی جو پہ در پہ امریکہ کو جو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں اس کی ایک نشانی ہے کہ بی ایف پین تیس جو بی بمبار جو تیارے ہیں وہ بڑے ہی مہنگے تیارے ہیں اور انتہائی وہ جدید تیارے ہیں اور وہ انتہائی لیتھل قسم کے ہیں جو ان کے حملے ہوتے ہیں وہ بہت شدید قسم کے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے دشمن کو کے اوپر اٹیک کرنے کی صلحہ رکھتے ہیں اور وہ بمبار تیارہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر کرش کر گیا ہے اور اس کو نقصان ہوا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے یہ کچھ نئی ڈیولیمنٹس انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی نئے ڈیولیمنٹس جو بھی آتے رہیں گے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے یہاں بس اتنا ہی اللہ حافظ